ملٹائنس آپ کا سواگت ہے میں اسرار احمد تبلیغی جماعت پر پورے ملک بھر میں کورونا فیلانے کا آروپ لگایا گیا اور اس بہانے ایک خاص سمودائے کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس کی وجہ سے پورے دیش میں مسلمانوں کے خلاف زبردست نفرت کا ماحول بن گیا اور جگہ جگہ ان پر حملے ہوئے اور موب لنچنگ کی کوشش کی گئی سبزی اور فل بیشنے والوں کا سماج سے بائیکارٹ کیا گیا اور پورے دنیا میں دیش کو بدنام کیا گیا میڈیا اور سرکار نے کورونا سے جڑی جانکاری دیتی رہی اور تبلیغی جماعت والوں کو کبھی 20% تو کبھی 25% تو کبھی 30% بتایا گیا کن کی وجہ سے اتنے کورونا پوزیٹیو آئے لیکن تبلیغی جماعت والوں نے ویڈیو جاری کر کے بتایا کہ ہماری رپورٹ لگتا نیگیٹیو آ رہی ہے میڈیا ہی نہیں بلکہ کچھ راجوں کے بڑے بڑے منسٹر بھی الگ سے تبلیغیوں کا نام الگ سے بتاتے رہے ان کا نام الگ سے ذکر کرتے رہے ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں 1640 غیر ملکی جماعتیوں میں سے 64 کی رپورٹ پوزیٹیو ہی آئی تھی صرف صرف انہوں میں سے دو لوگوں کی موت ہوئی تھی اور باقی سب کی رپورٹ بعد میں نیگیٹیو آئی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 64 ملکوں سے کتنی لوگ اس جماعت میں شریک ہوئے تھے ہر دیش سے تمام لوگوں کی اقتعداد بتائی گئی ہے انڈونیشیا سے 777 لوگ اس جماعت میں شامل ہوئے تھے بنگلہ دیش سے 151 لوگ ملیشیا سے 170 لوگ کرگستان سے 151 کذاکستان سے 44 برما سے 118 سودان سے 24 سنگاپور سے 3 ساؤتھ افریقہ سے 1 سعودی عرب سے 1 فلپین سے 8 روس سے 1 سرلنکہ سے 44 نائجیریہ سے 10 موزمبیق سے 9 مراکش سے 2 نیپال سے 1 کینیا سے 3 ایران سے 15 فلسطین سے 3 اور آئی ویرکوستہ سے 12 گھانا سے 1 فرانس سے 5 گامبیا سے 2 ایتھوپیا سے 8 ڈجبوتی سے 10 ڈومالی سے 1 چین سے 4 برطانیہ سے 4 برطانیہ سے 4 کانگو سے 1 امریکہ سے 2 ویتنام سے 12 ترناد اور ٹوباغو سے 2 تنزانیہ سے 12 تیونیشیا سے 1 برنوئی سے 3 تھائی لینڈ سے 86 شام سے 1 بینن سے 1 بیلجیم سے 2 برازیل سے 6 آسٹریلیا سے 2 الجیریہ سے 7 فیجی سے 15 سنگال سے 1 افغانستان سے 4 یہ سب غیر ملکیوں کی فیرز تھی جو 1640 پر مشتمل تھی اور باقی لوگ اپنے ہی دیش کے مختلف راجیوں سے تھے ان 1640 میں سے صرف 64 لوگوں کی ریپورٹ اسٹارٹک میں پوزیٹیو آئی تھی اور ان میں سے دو لوگوں کی ہی موت ہوئی لیکن یہ آکڑا بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا رہا دلی سرکار کی جانب سے بھی جب یہ معاملہ آیا تھا تو الگ سے ان کی ریپورٹ دی جاتی تھی کہ اتنے جماعتی اس پورے سنکرمن میں اتنے جماعتیوں کی تعداد ہے لیکن آکڑا بھی شیپاتی رہی موت جتنی ہوئی ابھی آپ لوگوں کی خبر دیکھا کہ کچھ زیادہ ہی موتی ہوئی ہیں لیکن دلی سرکار جو آکڑا دے رہی ہے اس میں مرنے والوں کی تعداد کم ہے تو کہیں نہ کہیں تعداد اس کی بھی شیپائی جاتی رہی لوگوں کی ریپورٹ نیگیٹیو آتی رہی لیکن لوگوں کو بطایا گیا میڈیا کو بطایا گیا کہ لوگوں تبلی کی جماعتوالوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آ رہی ہے تو ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے اور بازاکتہ اس میں یہ جانکاری لی گئی کتنے لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی اور کتنے کی نیگیٹیو اور تبلی کی جماعتوالوں میں سے کتنی لوگوں کی موت ہوئی ہے جو باہر دیشوں سے آئے تھے تو صرف اور صرف اس ریپورٹ میں دو لوگوں کی موت ہی بتائی گئی ہے اور 64 لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیب بتائی گئی ہے باقی سب کی ریپورٹ بات میں نیگیٹیب آگئی اور سب کے سب لوگ صحیح بھی ہو گئے تبلیہ کی جماعت والوں نے اپنی کورنٹائن کی مدد بھی پوری کر لی 30 دن بھی پوری ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کورنٹائن سنٹر سے گھر نہیں بھیجا جا رہا ہے جمعیت علمائی ہند نے یہ ریپورٹ پیش کی ہے جو میں آپ کو بتایا اور مولانا عاشد مدنی نے اس ماملے کو سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں اور اس پر سنوائی بھی ہونی ہے کشی دنوں میں تبلیہ کی جماعت والوں کو گھر نہیں بھیجا جا رہا ہے کورنٹائن کی مدد پوری ہو جانے کے بعد بھی تو اس ماملے کو بھی مولانا عاشد مدنی نے اٹھایا ہے اور سپریم کورٹ میں اس ماملے کو لے کر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے وقت میں جب پرواسی مزدور اس دیش میں پلائن کرنے کو مجبور ہیں اچانک لاکڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے پورے دیش میں پرواسی مزدوروں کی حالت خراب ہو گئی کچھ ہی دن کے بعد ان کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں تھا پیسہ جو کچھ تھا کچھ ہی دنوں میں بات ختم ہو گیا لیکن ان کی آواز نہیں اٹھائی گئی جن کی وجہ سے آج پرواسی مزدوروں کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی ہے اس دیش میں لگتار وہ کبھی سڑک کے راستوں سے تو کبھی ٹرین کی پٹریوں پر تو کبھی وہ آج ایسی بھی تصویر آئی کہ وہ ندی کے راستے سے پار ہو کر اپنے گھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خطرناک راستے کو اختیار کر رہے ہیں کیونکہ وہ جس راستے سے پیدل جا رہے تھے اس راستے سے انہیں روک دیا گیا ہے کہیں بیریکیٹ لگا دیا گیا ہے تو کہیں ایک راج سے دوسری راج کے سرحت پر جب پہنچ رہے ہیں تو کئی کی گھنٹوں انہیں انتظار کرنا پر رہا ہے اور انہیں وہیں پر روک دیا گیا ہے اس راج میں انہیں انٹری نہیں مل لئے جس کی وجہ سے وہ لوگ مجبور ہو کر ندی کے راستے اب جانے کو مجبور ہو گئے ہیں اب آپ سو سکتے ہیں کہ اگر کچھ بھی بڑا حادثہ اگر ہو گئے ندی میں بیچ و بیچ میں تو وہ لوگ کہاں جائیں گے سب کے سب ڈوب کر مر جائیں گے لیکن بس انہیں گھر پہنچنا ہے وہ خطرناک راستے کو بھی اختیار کر رہے ہیں لیکن سرکاریں بحث ہو چکی ہیں لیکن سرکاریں بے ہی سو چکی ہیں اور ان کی مجبوری کو نہیں سنا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آتم نربھر بنیے آتم نربھر یہ لوگ بن چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ سرکاریں ان کی مجبوری نہیں سنو گی اس لیے وہ لوگ مجبور ہو کر اپنے سے چلے جا رہے ہیں تو کہیں ترکوں پر بھرے ہوئے ہیں تیس چالیس پچاس تو کہیں پر پیدر ہی چلے جا رہے ہیں کچھ دو نکلنے ہیں تو پیچھے سے کوئی گاڑی آ کر ٹکر مار دے رہی ہے موت ہو جا رہی ہے لیکن سرکار صرف انہیں آدم نربھر ہونے کی بات کہہ رہی ہے اگر سمجھ رہتے ہوئے ان کی آواز اٹھائے گئے ہوتی ان کے دردوں کو بیان کیا گیا ہوتا تو آج ان کی حالت یہ نہیں ہوتی کبھی ٹرینڈ کے نیچے کٹ کر مر جا رہے ہیں آج اچھ نیالے کا نیڑے بھی آیا وہاں سے کہا گیا کہ جب یہ اپنے سے ہی ٹرین کے ریل کی پٹری پر سو جا رہے ہیں تو ہم کیسے ان کو بچا سکتے ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی بات کہیں بھی نہیں سوری جا رہی ہے یہ لگتار یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ممبئی سے ان سے پوچھا گیا جب یہ ٹرین میں بیٹھے کہ اب دوبارہ ممبئی آئیں گے کی نہیں تو ان کا جواب یہی تھا کہ ہم کبھی بھی اب ممبئی نہیں آئیں گے تو آپ سمجھئے کہ جن پروازی مزدوروں نے بڑی بڑی بیلڈنگیں بڑے بڑے شہروں میں بیلڈنگیں بنائیں آج وہی مجبور ہو گئے اپنے گھر جانے کے لیے انہی کی محنت کی وجہ سے امیر لوگوں کے گھر بنے بڑی بڑی بیلڈنگیں بنی بڑے بڑے مل تیار ہوئے لیکن آج انہی کی آواز انہی کے درد کو کوئی نہیں سن رہا ہے سرکار راجنیتی کرنے پر لگی ہوئی ہے کوئی سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیس ٹرینوں کی مانگ کی تھی لیکن ہمیں نو ٹرین ابھی تک ملی ہے تو لیکن وہی یہ ریل منتری کہہ رہے ہیں کہ صرف دس ٹرینوں کی مانگ کی گئی تھی تو ہم نے نو ٹرینیں پہنچا دی تو آپ سمجھئے کہ سرکار راجنیتی کرنے میں لگی ہوئی ہیں ان بیچاروں کے درد کو کوئی محسوس نہیں کر رہا ہے وہ لوگ لگتار پیدل چل کر اپنے راج کی سرحت پر پہنچ رہے ہیں تو اس کے بعد انہیں روک دیا جا رہا ہے پھر وہاں سے جانے کے لیے کوئی ویوستہ نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجبور ہو کر گھر سے پیسہ مگا رہے ہیں وہی لوگ جو گھر کبھی پیسہ بھیجا کرتے تھے آج اتنے مجبور ہو گئے کہ گھر سے گھر والے کہیں سے کرز لے کر ان تک پیسہ پہنچا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح یہ لوگ گھر پہنچ جائیں سرکار کی طرف سے اگر انہیں کچھ دیا جا رہا ہے تو پانچ کلو کا راشن اور ایک کلو چنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کلو چنہ میں کتنے دن یہ لوگ گزاریں گے کتنا دن ان کا ایک کلو چنہ میں کٹ جائے گا پانچ کلو چاول ملے گا تو کیا چاول ہی کھا کر یہ لوگ رہ جائیں گے